ہلو نمسکار ساتھیوں دوستوں بھائیوں آپ سبھی کو آج میں کمپٹیٹیو ایگزام سے ریلیٹیڈ ساری سائنس کے ویڈیوز ایویلیول کرواؤں گا اور پلس اس پہ جتنے بھی پریویس ایئر کے کوشنز ہوں گے وہ سارے کے سارے ہم یہاں بورڈ پر بقائدہ ایک ایک کوشن کو کور کرتے ہو چلیں گے تاکہ ان فیوچر آپ کو کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنے پر کوئی بھی کوشن ایسا نہ لگے کہ ہم نے یہ کبھی دیکھا نہیں یا کبھی پڑھا نہیں تو آپ سب میرے ساتھ بنے رہیے اور ایک عدبت نجارے کا انتجار کیجئے جب آپ سبی کے یہ سارے کوشنز آپ کے ایگزام میں ایز ایٹیز دکھائی دیں گے اور آپ کے لیے یہ چٹکی بجانے برابر ایک کھیل ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں فیجکس ایک آج ہم فیجکس سے شروع کرنے جا رہے ہیں بچو ویسے آپ کے بعد فیجکس کیمسٹری اور بائیو سائنس کے تین پارٹس ہیں جس میں میں سب سے پہلے فیجکس شروع کر رہا ہوں اور پیارے بچو فیجکس کا سب سے پہلا ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بلکل بیسک میجرمنٹ سے بھی شروع کرا سکتا ہوں لیکن میں ایسی چیز آپ کے سامنے سب سے پہلے لانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو فیجکس میں انٹرسٹ آئے آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہاں بھئی فیجکس پڑھ لیا تو یہ کتنے ٹف چیز ہیں یہ نومیریکل کیا آگیا یہ فارمولا کیا آگیا یہ کیوں پڑھ لیا ہم نے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ٹاپک آپ سب کے لیے الیکٹری سٹی میں نے اس ٹاپک کو اس لیے اٹھایا ہے جسے ہندی میں ہم کہیں گے ویدھت یہ ٹاپک بچوں میں نے سب سے پہلے اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ویدھت اور الیکٹری سٹی والا یہ جو چیپٹر ہے یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بچے کو فیجکس سے پیار کروا دے گا اور جب آپ کو فیجکس پسند آنے لگ جائے گے تو اپنے آپ اس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ جڑتا چلا جائے گا اور پھر فیجکس کے کوئی سبھی ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو ایزلی ہینڈل کر سکیں گے آپ کو بورنگ کہیں فیل نہیں ہوگا کیونکہ سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ تب ہی آتا ہے ہمارا جب ہم اس کو دیرے 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 اس کے اندر انوالو ہونے لگ جاتے ہیں تو آئیے انوالو ہوتے ہیں آئیے انوالو ہوتے ہیں بچو سب سے پہلی بات کہ الیکٹریسٹی کیا ہے تو ہم نے پہلا پارٹ دیکھا کہ الیکٹریسٹی کیا ہے what is the electricity what is the electricity ہندی میں ہم نے دیکھا ویدھت کیا ہے تو ہمارے جہن میں آنسر آیا کہ it is a flow of electrons which is which is which is free in state free in state of in conductor یا in wire ٹھیک ہے بھئی کیا it is a flow of electrons which is free in state in wire مطلب کیا کی تار میں یہ ہے ایک یہ ہے ایک electron کی پرواہ ہے جس میں جس میں جس میں electron جس میں electron جس میں electron مکت اوستح میں پائے جاتے ہیں میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یعنی ہم نے کیا دیکھا بچو کہ electron جو ہے electron جو ہے یہ wire کے اندر flow کرتے ہیں اور وہ electron تار کے اندر کس میں پائے جاتے ہیں free state میں پائے جاتے ہیں مکت اوستح میں پائے جاتے ہیں آپ کو یہی بتانا ہے کہ electricity کیا ہے ایک electron کی پرواہ ہے flow of electron ہے جو wire کے اندر کون سے state میں پائے جاتے ہیں free state میں پائے جاتے ہیں اب یہ بچو free state کیا چکر ہے تو چلی آئیے ایک پہلے example دیکھ force نہیں لگ رہا ہے کوئی external force نہیں لگ رہا ہے باہے بل نہیں لگ رہا ہے تو electrons کیا کر رہے ہیں اپنے free move ہیں ابھی external force نہیں لگ رہا ہے تو کہیں بھی پڑے ہوئے یہ لیجی کہیں بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے مطلب کہنے کا ارث کیا ہے ایک طرح کو اس کے parents force نہ کریں کہ بھائی پڑھ لو جنگی میں کچھ بن جاؤگے ایسا ویسا کچھ ٹھیک ہے اس طریقے سے force نہ کریں تو بچے کیا رہتا ہے پڑھا رہتا ہے جیسے آپ سبھی نے اس کا experience کر لیا کب lockdown میں جب ابھی lockdown تھا تو آپ سبھی نے کیا دیکھا کہ بچے جتنے بھی تھے گھر میں پورے دن پڑے رہتے تھے کیوں اس کول جانا نہیں کوئی کلاس ہو نہیں رہی ہے کوئی homework آنی رہا ہے تو بچے پورے دن کیا ہو ہے بھائی گھر پہ پڑھا ہو ہے کبھی پڑھے میں لگا ہو ہے کبھی کسی گیم میں لگا ہو ہے کبھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو گال میں لگا ہو ہے پیرنٹس نے بھی چھوڑ دیا چلو کوئی نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا پڑھائی بڑھائی بڑھائی ٹھیک ہے بچے بھی نوروان لیکن جب انہوں نے دیکھا لوگ رکھتے گئے اور پھر سکول والوں نے بھی آن لائن کلاس جیسے آج میں آپ کے سامنے آن لائن میں پیش ہو رہا ہوں اسی طریقے سے ان لوگوں کو آن لائن فورس فلی کروانے سروع کر دیا اب تو میرے سننے مار رہا کہ آن لائن اگزام بھی ہو کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگے جیسے اگر میں بات کرو کہ لائٹ کی آپ اپنے گھر میں کوئی لائٹ کی سویچ بند کر دو لائٹ بند تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے الیکٹرون ادھر ادھر اتھل پڑے ہوئے لیکن جیسے آپ سویچ دوبارہ آن کروگے تو کیا ہوگا تورنت ایک 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 سویچ لگے گا اور یہ سارے کے سارے الیکٹرون بڑے پیار سے فورس لگنا شروع ہو گیا تو سب کے سب ایک لائن میں کیا کرنے لگیں گے فلو کرنے لگیں گے تو آپ کا پہلا کوشن یہ بنتا ہے کہ بھئی الیکٹر یہ الیکٹر کیا ہے تو آپ کا آنسر ہے flow of electron اب اگر آپ سے دوسرا کوشن پوچھ لے جائے کہ وہ کون سے اسٹیٹ میں رہتے ہیں liquid state solid state gaseous state free state combine state تو آپ کا آنسر ہوگا کیا free state تو دوسرا کوشن کیا ہے کہ electrons کس پرکار سے کون سے اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ electrons wire کے اندر تار کے اندر free state میں رہتے ہیں یعنی مکت آوستہ میں رہتے ہیں کیا کوئی بھی پریشانی کسی بچے کو نہیں فٹا فٹ نوٹ کیجئے پھر دوسرا کوشن ٹھیک ہے اور بچوں نوٹ کیسے کرنا پتا ہے نا آپ کو میں بتا دوں ویڈیو جیسے میں ہٹوں گا سامنے سے ویڈیو پاوز کرنی ہے پہلا نوٹ کر لینا ہے پھر ویڈیو دوبارہ open کر لینا ہے چلیے اب آتا آپ کے سامنے کوشن نمبر دو پہلا کوشن ہم نے کیا پڑھا کہ electricity کیا ہے electricity flow of electron ہے ہنجی flow of electron ہونے کی وجہ سے وہ کیسے پائے جا رہا ہے second free electron free state میں پائے جا رہا ہے مکت آوستہ پائے جا رہا ہے اچھا اب بچوں دوسرا کوشن کیا ہے دوسرا کوشن پتا اب تک نہ صرف یہی پوچھا جاتا تھا کہ electricity کیا ہے تو بچوں لکھتے تھے flow of electron tick کر دیتے تھے پھر انہوں نے جو بھی ڈی پی والے ڈی پی والے انہوں نے تھوڑا اور ڈیپ گئے اور انہوں نے بولا کہ بچے تو بڑے پیار سانسر دے رہے چلو تھوڑا ان کو ٹیکنکلی تنگ کرتے ہیں تو بھئی انہوں نے کیا کیا بھئی تھوڑا سا اور بڑھا دیا کہ بھئی بتاؤ کہ یہ کون سے state میں رہتے ہیں تو بھئی ٹیکنکلی اور اوپر جاتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ بھئی آخر کار یہ electron آخر کار یہ electron ہمیں دو باتیں بتائیں بچوں دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن تین باتیں بتا رہا ہوں metal non metal اور metalloids metalloids اس کے بارے میں ابھی ہمیں جانکاری نہیں رکھنی ہے ہمیں صرف ان دونوں کے بارے میں ہندی میں دھاتو آدھاتو اور اوپ دھاتو اور میں نے بتا دیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی جانکاری بھی نہیں رکھنی ہے پہلے ہم ان دو کے بارے میں کریں گے جب آگے بڑھیں گے تب جا کے میں اس کی بات بھی چھیڑوں گا تینسن مت لینا ہاں جی metal non metal اب ہم نے دیکھا کہ بھائی electricity جو ہے نا صرف اور صرف electricity جو ہوتی ہے ویدھت جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف metal میں فلو کرتا ہے metal میں فلو کر رہا ہے لیکن non metal میں electricity نہیں فلو کر رہا بھائی electricity فلو نہیں کر رہا ویدھت جو ہے وہ پروہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے ایک دو میں کرتا ہے exception case ہے وہ ٹھیک ہے جب metal کا chapter پڑھیں گے تب بتاؤں گا میں ٹھیک ہے کہ بھائی non metal میں electricity فلو نہیں کر رہی لیکن metal میں electricity فلو کر رہی تو ایسا reason کیا ہے کیا بات ہو گئی فلو کرنے کا تو یہ بات نا sse والوں کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ بھائی ہر بار ہم electricity سے ایسا normal کوشن پوچھ لیتے ہیں آؤ بچوں کو تھوڑا سا اور technically check کیا جائے کہ بچے کیا اور زیادہ knowledge رکھتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہن بچوں میں آپ کو اور اس پرمانو کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہر پرمانو کے بیچ میں ایک ایسا nucleus ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف ایک orbit ہوتی ہے یہ کون ہے orbit ہندی میں کہتے ہیں ککش اور یہ کون ہے نابک انگلیس میں کہتے ہیں nucleus اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے neutron proton اور اس کے چاروں طرف چکر کون لگاتا ہے electron تو کہو سر کیا پھال تُو باتیں کر رہے ہو آپ سیدھا مددے بہ کیوں نہیں آرہے ہو آپ پڑھا رہے electricity کہا atom پہ پہنچ گئے تو میرے بھائی بس دو منٹ سبر کرو سیدھا مددے بہ آرہے ہم ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ metal میں electricity کرتا ہے flow لیکن non metal electricity نہیں تو reason atom کا حساب کتاب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ atom کا اندر ایک ہوتا ہے nucleus اور چاروں طرف اور orbit electron nucleus اور electron کے بیچ میں ایک force لگتا ہے جس کا نام ہوتا ہے inter molecular force of attraction ٹھیک ہے inter molecular force of attraction force of attraction ہندی میں انتہ نا بھکی آکرشن بل آکرشن بل یہ کس کے بیچ میں لگتا ہے nucleus کے اور electron کے بیچ میں یہاں پہ ایک force لگتا ہے جس کا نام ہوتا ہے inter molecular force of attraction یہ کس کے بیچ میں لگتا ہے nucleus کے اور electron کے بیچ میں سمجھ ماری بات اب دیکھو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہے weak یعنی دربل ہوتا ہے دربل ہوتا ہے اور جب non metal کے اندر یہ attraction کیسا ہوتا ہے strong ہوتا ہے مطلب پربل ہوتا ہے تو ایک بات بتاؤ سیدھی سی بات ہے attraction کا مطلب اپنی طرف کھیچ نا اپنی طرف کھیچ نا تو ایک بات بتاؤ metal کے باس کیسا force ہے بلکل weak attraction ہے بلکل کمجور attraction ہے تو جب کمجور attraction ہے تو اپنی طرف کیا کھیچ پائے گا کیا یہ اپنی طرف کھیچ پائے گا کیوں کھیچ پائے گا کیونکہ metal کے ساتھ جو ہے metal کے اندر نابق کا نیوکلیس کا اور electron force of attraction کیسا ہے force move کرنے لگتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا کرنے لگتے ہیں move کرنے لگتے ہیں لیکن non metal کے اندر electricity flow نہیں کرتی کیوں کیونکہ میرے بھائی یہاں پر non metal کے اندر inter molecular force of attraction انتے نابی کیا اکرسن بل کیسا ہے پربل ہے وہ electron کو اتنی قریب کھیچ لیتا ہے اتنی زیادہ طاقت سے electron کو اپنے پاس کھیچ تا ہے کہ اس کو آگے flow ہونے کی طاقت دیتا ہی نہیں مطلب اگر external force بھی لگا دیں گے تو اس کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے electron کو آگے flow کرنے نہیں دیتا لیکن یہاں پر اس کا intermolecular attraction force کیسا ہے weak ہے جس کی وجہ سے جیسے external force لگتا ہے یہ آگے کیا کرنے لگ جاتا ہے move کرنے لگ جاتا ہے move تو اگر آپ سے پوچھ لے کہ ہاں جی electricity کے اندر metal کے اندر جو electricity flow کر رہی ہے وہ move کون سے force کے قارن کر پاتی تو بچھو یاد رکھ نا metal کے اندر metal کے اندر weak intermolecular force of attraction کی وجے electron flow کر پاتا ہے جبکی non metal میں کیوں نہیں کر پاتا کیوں strong intermolecular force of attraction ہوتا ہے جس کی وجہ سے non metal میں electricity flow نہیں کرتی جب دل لے پڑھ گئے بچھو فٹا فٹ نوٹ کی جس کو ویڈیو باوز کر کے چلی ہو گیا یہ ہو گیا تو ہم نے دو باتیں پڑھ لی پہلی بات کی electricity کیا ہے flow of electron کیسے رہتے ہیں وہ wire کے اندر free state میں اب یہ بات آگی کہ electron flow ہونے کا قارن کیا ہوتا ہے تو weak intermolecular force of attraction اور non metal میں کیوں نہیں flow ہوتے کیوں کیا ہوتا ہے strong intermolecular force of attraction اب بات یہ آتی ہے last topic پڑھا رہا ہوں اس کے بعد آج کلاس یہ off کریں گے پھر ہم next class میں اس کے آگے پڑھیں ہن جی اب last بات آتی ہے کہ electricity wire کے اندر move کیسے کرتی ہے electricity بھائی question ہے how does electricity move in wire یا in conductor ٹھیک ہے vidhut vidhut چالک میں کس پرکار کس پرکار گتی کرتی ہے کس پرکار گتی کرتی ہے تو لیجیے بتا دیتے ہیں بھائی میں نے ابھی ابھی کیا بتایا کہ electron ہے وہ flow کرتا ہے اور ابھی ابھی میں نے کیا بتا ہے کہ وہ atom کے form میں کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے تو یہ ہے آپ نابی یہ ہے electron ٹھیک ہے اب میں آپ بتانا چاہوں گا یہ flow کیسے کرتا ہے ٹھیک دانس کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے لئے تو آئی دانس کرتے ہیں رگو ریڈ والا لے لیتا ہوں تاکہ دکھائی دے گا آپ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو یہ بچوں میرا orbit ہے اور جو میری پوری body ہے یہ آپ کا nucleus اور یہ جو میں ایسے کر رکھا یہ میرا orbit ہے اب مجھے اس طرف جانا ہے ادھر کی طرف جانا ادھر سے میرے force لگے ادھر سے میرا کھٹکا on کیا یہ میرا کھٹکا یہ ہے میرا کیا یہ ہے میرا orbit یہ میرا کون ہے orbit اور یہ میری body کون ہے nucleus اور یہ میرا electron اب کیا ہوا پیچھے سے کھٹکا دبایا میرے کو لگا force اب میں ایسے ایسے move کروں گا ایسے مطلب یہ تو move کرے گئی اور مطلب کیا ہو رہا آپ دیکھ رہو میں وہاں بھی تو move کری رہا ہوں اور ساتھ میں آگے بھی بڑھ رہا ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو move اپنے axis پہ کرے گا ہی اور ساتھ ہی ساتھ electron اب اسی کے پیچھے اسی کے پیچھے آپ کو دیکھو نا میں بہت سارے بنا کے دکھاتا ہوں دیکھ رہو مطلب کیا electron تو اپنے axis پہ گھومی رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے wire کے اندر لگاتار یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے axis پہ rotate کرتے رہتے اور move کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھ لے جائے electricity wire میں کیسے move and motion and motion by atoms ٹھیک ہے جی motion by atoms ٹھیک ہے electron electron کا پرکرمن اور پرمانو کی گتی اور پرمانو کی گتی اسی کے ساتھ یہ پورا electron کیا کر جاتا ہے move کر جاتا ہے اور کیا generate ہو جاتی ہے بچھو electricity generate ہو جاتی ہے میں نے آپ کو آج یہ پڑھا دیا کہ آخر electricity کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے بچھو تو اسی کے ساتھ آج کا topic میں نے